موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کارنو اور دھڑکتے دنو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں خریہ ساہر الحمدللہ آپ خریہ سے بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھیک آپ نے آج بڑا باربی کلر پہنا ہوئے آج ان کی سالگی رہ نا آج ماشیانوے سال کے ہو گیاں ماشیان ہاں دے پھن دے کارتے نے نا آج جی آج جی ایک دن میں واسے بھائی لگیاں انہاں نے مرگیاں دے پنجے پکا ہے آج تو میں کہا واسے بھائی سالنگی پکیا کنے جی شیک انڈ پکایا ہے آج واسے بھائی مجھے ہمیشہ ٹیوزڈے کو بلاتے ہیں میں نے کہا آپ ٹیوزڈے کو کیوں گیسٹ بلاتے ہیں کہنے اندھر گو ایتا ناغا ایک دن میں بہت سے پہنے میں کہ تاڑکر مہمان آنے نے تاڑکر ٹائرس دینا کہاں بیٹھا ہے اچھا جا اندھر گوورنا بھے کہاں نے افتخا تھاکری کیسر پیا جو آپ کو جگتیں کر رہا ہے نا ایک دفعہ پلی نے اس کو دندی ماری کاٹ لیا اس کو چڑیا غصہ انہیں پھر دو دلے پانڈے جی مرچاں پا آتی ایک دن تھاکر صاحب پریشان آئے میرے کو میں کہا کی ہو یا کہنے میں جدو میں شیشہ وکھنا سامنے ایک کرلی کیوں آج اندھی ایسا چلا کہ صرف باروں میں کیا کیا ہے واسے بھائی نہیں جگتا کرنے لیجے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو ٹیلی ویژن ہو فلم ہو یا پہ تھییٹر ہر جگہی ایکٹنگ کر لیتے اور کمال کرتے ہیں جناب سلیم شیف اور ان کے ساتھ دینے کے لیے میں دوسری مہمان ایکٹریس کنزا رزا بلکم تو دشو جی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کنزا جی آئی ہیں میری فیورٹ آرٹسٹن جتنی یہ پیاری ہیں اتنا پیاری میں شیر لائے ہوں سلیم شیخ صاحب کے لیے میرے دوست ہے نا شو بیز کی دنیا میں ٹھاک اور شیخوں نے جو نام کمایا ان میں سے ایک یہ جانے مانے پیارے ایکٹر آج ہمارے سامنے ہیں ہائے 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 گجریلا میں نے کھایا اس میں نہیں کھویا تھا اس پریشانی میں میں نہیں سویا تھا کلندر ڈرامے میں جب آپ کے خامد نے آپ کو چھوڑا کنزا تین ہفتے میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کنزا اس قسم کے آپ کو فینز ملتے ہیں جو اس طرح ریعک کرتے ہوں یہ والے نہیں ملتے ہیں سلیم صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے شکر الحمدللہ کیا بات ہے ویسے یہ بتائیے کہ آپ کی پہلے ملاقات ہے کنزا سے جی بالکل ہے ملاقات اچھا ملاقات ہے اسی لئے آپ لوگوں نے ایک ہی کلر پہنا ابھی ہم پیچھے بیکسٹیج پہ بات کر رہے تھے کہ یہ اندر کوئی دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا پہنا ہوئے اور ہم نے دیکھ لیا تو اب بتائیں کہ آپ نے کیوں پہنا اچھا یعنی کہ انہوں نے آپ پہ ڈال دیا آپ نے ان کو کوپی کیے سر کلرز میں انیس بیس کا فرق ہے لیکن عمر میں انیس ایک سو بیس کا فرق ہے یہ دیکھیں سلیم صاحب اس قسم کے آپ کے جاننے والے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا یہ دیکھیں میں شو کے بعد بلتا ہوں نہیں بگر مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا اتفاق ہوا ہی ہے اتفاق ہوا ہے اتفاق آپ کو ہوتا رہا تھا سلیم صاحب بالکل ہوتا ہے ہونے بھی چاہیے ہونے بھی چاہیے اور یہ کب سے ہو رہا ہے یہ جب میں چھوٹا سا سا بھی جب لڑک پن میں آباتے ہیں تو پھر اتفاقات شروع ہو جاتے ہیں and for you it was an accident as well or was it a planned thing no actually i had planned to wear black the entire time i thought that i'm going to wear black but یہ میں بھی شوٹ سے ہی آرہی تو تو میں نے شوٹ پہ ہی پہنا تو انہیں کہا please آپ یہ شو پہ پہن کے جائیں تو وہ it changed from there اچھا تو یہ کون تھا جس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پہن کے جائیں گے تاکہ جو شوٹ پہ لوگ لیکن کون آپ کے ساتھ ایکٹرز کون ایکٹرز آرہے بھی جو شوٹ کر رہی ہیں اس میں علی عباس ہیں مکال ہیں اچھا یہ علی عباس اور مکال دونوں نے مل کے کنسپیرسی کی تھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کر دیا نہیں اچھا کر دیا مگر ان کو پہتا تھا کہ آگے یہ بھی تیار ہو کے آئے ہوں گے ایک نے بلیک کا تھا ایک نے بلو کا تھا تو بلیک بھی اس نے پر خیلی جوٹا پہنا ہی وہ تو پھرف اور وہ کون سا بندہ تھا جس نے آپ کو کہا پنک پہنا آپ یہ بتائیں دیکھیں تو دو سوڑا بن کے آگئے دودھ روزہ ہوتا ہے ہاں جی ساڑے پھر غریب بن دے نا سنو دوڑ سوڑا کہندے ہیں کون سے غریب آدمی مجھے یہ تو بتاؤ پہلے دو جہاں بنتا تھا ملتا ہوں میں تمہیں باہر نہیں بھائی جان دور سوڑا آپ نے پیا نہیں وہ دوسری ریڈ بوتل والا تاڑی جنی عمر وہ تو چلدہ ہی ہو سی فائن یہ کیا سلیم ہونا ہے ضرور ملنے کیا کسی درامے میں آپ نے غلطی سے ان کو کٹ تو نہیں کروایا تھا سر کاسٹ کر کے منہوں نے کیتا منہوں ایک غصہ ہے گا ہے او اچھا کاسٹ کر کے کام بھی کیا تھا یہ ایسے جھوڑ بول رہے ہیں لیکن آپ کی عمرہ میری ایک جیسی ہے 32 32 thank you جب کنسا آپ تو سوچ رہی ہوں گی کہ میں کا پیدا ہوئی پھر 22 قدم کلندر اور بھی 6-700 درامہ ان کا آرہا ہے ماشاءاللہ 6-700 درامہ تو ہم ان کے دیوانے ہیں سر بسے آپ کو پسنلی اپنا کون سا آج کل میں سے پسند آئی ہے کلندر زہا پسند آیا اپنا کریکٹر یا 22 قدم کا I mean کلندر has its own charm but 22 قدم sports ڈرامہ ہے تو کرکٹ کھیلنے کو ملی so have you been a follower of کرکٹ I love کرکٹ I have done hosting ground hosting you know players کے ساتھ interviews I love کرکٹ اور کون ہیں آپ کے فیوریٹ پلیر Abir Azzam, Rizwan they both are amazing and Haris Rauf, Shaheen, Afridi Naseem Shah all I mean نینے ہیں وہ جو سارے نینے ہیں وہ وہ آپ کے پرانے ٹائم مجھے آمیر سوہل بڑے پسند تھے سعید انور was amazing یہ دیکھیں انہوں نے انہوں نے کہا میں پرانے بھی بات کروں ہمارے والے بھی بات کروں انہوں نے انسلیم بھائی تاڑے ورک دے امروز کوٹری بھائی بندہ کہے اس زمانے میں وسیم اکرم اور وکار یونس بھی تھے پکر اس نے امروز اور کوٹری والپ سے نکالے کے انچے ہیں جو آخری والے آخری سارے انسلیم بھائی سارے آپ بھی انسلیم بھائی کرکٹ تو کھیلتے ہیں جی جی اور کیا بیٹسمن ہے یا بولر بیٹسمن بیٹسمن ہے پی رائٹ لیفٹ کیا نہیں نہیں رائٹی رائٹی اچھا اور آپ بولنگ نہیں آتی کرانی ہے بیٹس میں نے سیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں میرہ دیں بیٹسمن آپ کرتے ہیں بیٹسمن بھائی تو دو باری لیتے ہیں کیوں بول اور بیٹسمن حسنا ری خوری تو مجم ہوا گیا اے اوٹھ ہو گیا تکنے بارہ شوری میں جا رہے ہیں تو جو کے لئے تھا ویسے آپ نے دیکھا ان کا ڈراما باعث قدم جی میں نے دیکھا اچھا ریگلر بیسیس پہ نہیں لیکن بیچ بیچ میں جو اپیسوڈ سامنے آئے دیکھا بہت اچھا ہے ماشادہ لیکن آپ ہمارے ارمانوں کی قاتل آپ نے شادی کر لی بڑا تو شادی کر کے بھی باہر چلے گی ہیں پھر چوٹی پہندہ فون نہیں سن رہے وہ بڑا دوخ ہے خدا حریم فاروق چوٹی پہند رو رہی سی کہ میرے کو اٹھا لو فون محل ہوں گا رہے ہیں باہر کدھر گئی ہیں آپ جرمنی جرمنی چلے گئی ہیں اسیدہ جرمنی تو اتھا ہے ہاں جی وہ بنی تھی نا درامے میں وہ ایک سا چھوٹی بن بنی یہ بہت فالو کر رہے ہیں درامے کو تو یہ ہر اس کے سین سے واقف ہے ویسے آپ نے سلیمہ یہ کوئی دراما دیکھا ہوئے ہیں میں سنہرے دن دیکھ رہی تھی میں سیئرسلی جب آپ چوتی کلاس میں تھی میں بہت قائم Sahib Screw میں سنہرےinh بہت میں بہت کے درام وقت اب دیکھا اب دیکھا 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 اب بہت jsem بہت معافت عنی دیکھا اور میں پہت چکاני فرم دی آمی بیگراؤنڈ تو مجھے بہت مزا آیا ہے وہ دیکھنے کا اچھا آپ سامنے بیٹھیں اس لی نہیں مگر ہمیشہ سے لوگوں کو الفا براو چارلی بہت پسند ہے اور وہ بڑا بورا مجھے ہمیشہ سنیرے دن زیادہ پسند آیا تھا سنیرے دن جسے نہیں دیکھا اس کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ بہت اچھا پلے تھا اور اسی کا ہی سیکول تھا وہ الفا براو چارلی مجھے سٹوری بہت مجھے وہ ساتھ نیچرل لگتا تھا سر آپ خود بھی ایک بہت بہت سوپر سٹار ہیں اور فیملی میں بھی بہت سائے سٹار ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ڈیریکٹر سکرپ لے کر آیا اور اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہو کہ میں کس کے ساتھ کام کروں اور کس کے ساتھ نہیں 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 نا نو ملتا کیوں کہ مو ہی ہیں جبنوں میں میں ڈیریکٹر نو پوچھا ہے میں کہ سلیم بھائی نو کا تو کاش کردے گا میں بھی بہت سٹار نہیں پریڈا بریہ کے پائی تک میں ایک سب کا ایج گروپ ہے جیسے اگر وہ شایروز ہے یا شہزاد ہے یا مومل ہے اور شیخ صاحب ہیں بھائی روز بھی ہیں میری برادل لوگ تو سب کا ایک ایج گروپ ہے اور سب کے حساب سے کاریکٹرز بنتے ہیں اور انہی کی حساب سے کاس کرتے ہیں تو ایسا کبھی اتفاق نہیں ہوا سرم بھائی جب بھی آپ ہمارے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ینگ سے ینگ ہوتے جاتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بھی بتا کے جائیں دیکھو نا بتیسال چھتانگ ہو گئے بلکل ہی تھوڑا سا بتائیں کیڑا ڈاکٹر ہے جڑا تانو مزند کے چو بھی کنٹے ایکسرسائزیں کروندہ رہندا اچھا کون سا ڈاکٹر ہے جو ایکسرسائز کروندہ ہے مگر سر کو بتانا چاہیں آپ کے کیا راز ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں بس خوش رہے کسی کے کام میں دخل اندازی نہ کریں کسی کی لیک پولنگ نہ کریں اور کسی کو کس کر کے دوبارہ فون نہ کریں یہ بھی ہے نا پچھر چھتے ہیں ساڈے گا ملنے ہی بے گا لیکن کنسا جی اجیزا آپ بھی بتا دیں شاید آپ کو بتا دیں یہ پکی بات نہیں بتاتے نہیں بڑا ام شور آپ کچھ نہ کچھ اپنی فٹنس کے ساتھ ڈائیٹ کے ساتھ کھانا پینے چیزیں یہ تو زندگی کے ساتھ چلتی ہے اور آپ کو اپنا خیال بھی ہر انسان کو رکھنا چاہیے صرف ہم لوگ جو سکرین پر آرہے ان کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی جو نہیں آرہے ان کو بھی اپنی فٹنس کا خیال دیں ایک بات بتائیں آپ کو کافی مرتبہ ام نے بلانا چاہا تو آپ فرسٹ آئیں کیوں وجہ کیا بنتی ڈرتی تھی مجھے آپ لوگ کی جکتوں سے ڈر لگتا ادر سے محبت ہی آئے گی آپ کو جکتے تو آئے گی اس کا ملی اسی سلیم بھئی بگر جکتے کرنے کے لیے جکتے کھانے کے لیے جکتے کھانے کے لیے کیوں وجہ جکتے یا پھر ٹائم نہیں تھا کیا ایشو کیا تھا اس کے لیے بس مجھے ہوتا تھا کہ کیسے ہوگا کیونکہ میں نے بولا بھی تھا اپنے پروڈیوسر کو ایک مرتبہ کہ کنزا جی کو بلائیں بڑا یہ وہ کہہ رہے وہ آتی ہی نہیں میں کہا کوئی نہیں ہو جانا سی موت ہو کے آ جانگے والکم بیک تو گف شپ کنزا یہ بتائیں انہوں کے خاندان میں اتنے ایکٹرز ہیں تو آپ کو لنک سمجھاتا ہے کہ بچپن سے دیکھ رہے تھے یہ اور انہوں نے کام بھی پہلے درامے میں جب کیا so he was a kid you started business administration absolutely تو ایکٹنگ کہاں سے آپ کو ہوا ایکشلی بڑا ایکسیڈنٹل سا یہ تھا 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 پھر اس نے کہا کہ why don't you start this I think you can pull it off پھر میں نے audition دیا and then I got selected I got a drama then the ball started so basically it was because of Harim آپ کو یہ در push ہوا I think so because وہاں سے مجھے at least یہ پتا چلا کہ I can act you know جو اس انڈسٹری سے ہو آپ کو بتا دے so then it sets in your mind مجھے آپ کے ذہن میں پہلے کبھی تھا before giving that audition کیا آپ کالج لائف کے اندر کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہو گئتے ہم تو بچپن سے کرنا چاہتے تھے نہیں یہ نہیں تھا بٹ مجھے ویسے ہی جنریلی ہم گھر میں جس طرح ہنڈی کیم پہ اس ٹائم پہ ڈراما اگرہ بناتے تھے خودی سے کریئیٹ کر کے خودی سکرپ لکھ کے that was there but I never thought کہ میں بچپن سے کر رہے ہیں اور پچپن کے ہو گئے ابھی تک نہیں آرہی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے فیوریٹ سیٹ اف ایکٹرز بھی تھے وہ بہت ہی امیزنگ ایکٹر ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اور ڈرابا نہیں دیکھا کوئی مجھے لگ رہے ہیں جانس فریٹی میں صرف نمان بھئی ہیں ان کو بہت فالو کرتی ہیں and I feel کہ he is a versatile actor اور ابھی تو آپ نے میرا کام نہیں دیکھا نہیں تو آپ کو نفرت ہو جائے سنگی پان صورتا دیکھیں گی نہیں اپنا سنگی پسند آپ کو کچھ ایکٹرز ایکٹرز جو تھیں سانیہ سعید سانیہ سعید سانیہ سعید اور نمان صاحب آپ کو پسند تھے کوئی ہلکا ایکٹر پسند نہیں تھا نہیں مطلب آپ ایکٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو موقع ملا ہے نمان صاحب سے کام کرنے کا جی جی مجھے 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 بڑی بات ہے آپ کو پسند ہے اور آپ کو شروع میں کام کرنے کا موقع مل گیا مجھے مجھے ہمیں تقریباً مگر کوئی ہوتا تھا کوئی ادر دین آپ کے اپنی فیملی نہیں اسمان پیزاد صاحب کو بہت اچھی مطلب مجھے لگتا تھا کہ بہت اچھی ایکٹنگ جب میں آ رہا تھا اس فیلڈ میں ان کو دیکھتے تھے رہات قازمی صاحب بہت اچھے ماشاء اور آپ کے ایک بچپن کے دو سے آگا تالش صاحب آگا تالش نہیں احسن تالش ہوں گے احسن تالش بھی تمہیں کاشت نہیں کرے گا دونوں نہیں کریں گے تو اسمان صاحب اور رہت قازمی صاحب رہت قازمی صاحب فردوس جمال صاحب فردوس جمال صاحب جتنے بھی نام لیں گے نہ کم ہے مسیم عباس ہیں اور ایکٹرسز کے اندر سبا حمید ایک نوین تاجک ہوتی تھی مجھے یاد ہے بلکل ان کی ایکٹنگ مجھے بہت پسند تھی نوین تاجک کی نوین تاجک کی بہت کم پلیس کی ہے سارے نئے ہم کام کرتے ہیں ایون میں ابھی ایک سیریل کیا تھا میں نے تو ساری کاسٹ ہی نہیں تھی اس کا نام تھا فیری ٹیل اوہ فیری ٹیل اس وقت میں کسی کو نہیں جانتا تھا جب سامنے ملے وہ سہر کو میں ظاہر ہے پھر میں نے ایک سیریل دکھا ہوا تھا تو میں اس کو پیچان گیا باقی سب نئے تھے تو آپ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پوچھتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار وہ کون لوگ ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو آدھے لوگو تو آپ پیچانتے ہیں آدھے کو نہیں پیچانتے بہت ایکٹرز آگئے ہیں حمزہ سوہل بھی آپ کے ساتھ ہیں حمزہ سوہل آپ پہلے واقف تھے ان سے یا نہیں نہیں حمزہ سوہل سے میں ملا نہیں وہ تھا مجھے وہاں پتہ چلا کہ سوہل صاحب کے بیٹے ہیں تو بہت اچھا کام کیا ہے حمزہ نے بس یہ بھی کبھی لگتا ہے کہ سوہل میں آپ کو کون سے ایکٹرز اچھے لگتے ہیں آہد رضا میر اچھا ہے آہد رضا میر اور حمزہ بہت اچھا ہے حمزہ سوہل حمزہ کے ساتھ کام کیا حمزہ نے ایکٹنگ بہت اچھی کیا اور میں امشور آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی اس کی ایکٹنگ اگر آپ نے دیکھی ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے بلکل بڑا مہنتی بہت مہنتی ہے وہ بلکل مہنتی اور تمیزدار بچہ یہ ظاہر ہے بڑے بڑے تبیت جو ہے وہ تمیز بھی بیچ میں ہونی چاہیے ہے جی سر پلیز اسلام علیکم میرا نام آسم محبوب ہے سلیم شیخ صاحب سے سوال ہے کہ سر جیسا کہ انڈیا میں شاروخ خان اور سلمان خان خان بہت زیادہ مشہور ہیں تو یہاں پہ پاکستان میں شیخ بہت زیادہ مشہور ہیں تو ایسا کیوں ہے بس جی پڑے ہیں دی دعا دے نال بڑے اچھا جواب دے دیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی وی ہے تو اور کیا چاہیے آپ یہاں پر شیخ ہیں اب کیا مطلب وہاں خان ہیں تو کیا کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے ہمارے بھی لیکن ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ خیر شیخ آپ نے کہا کہ یہاں پہ شیخ ہٹ ہے وہاں پہ خان ہٹ ہے خان یہاں پہ بھی ہٹ ہے اسلام علیکم میرا نام تنبیر قدر شہزاد ہے میرا سوال شیخ سلیم صاحب سے ہے کہ اپنے لائے میں آپ نے بہت سارے کردار ادا کی ہیں آپ کا اپنی لائے میں سب سے پسندیدہ کردار کون سا پسند آیا ہے توڑگر کے بندے کو نو تین چار جینے بھی کابو جوں دے یار جواب اسم نے تو بچی کام تو بہت کیا انوکھا لادلا ایک سیریل تھا اس میں مجھے بڑا اچھا لگا اپنا کردار اور ایک راہیں ڈراما تھا پی ٹی وی کا کیا بار راہیں راہیں بہت اچھا تھا وہ کریکٹر بہت اچھا تھا اور ایک میں نے کیٹ ووک کیا تھا ایک لانک لے پی ٹی وی کا تھا تو اس طرح کے کردار مجھے آج بھی یاد ہیں وہ کیے وے آپ نے موویز بھی کیا درامات بھی کیا خود سادہ پرسنلی کیا انجوائی کیا ہے فلم سنگم کیا بات ہے مجھے چھوڑ کے نہ جا دل مکموڑ کے نہ جا کیا بات گانا یاد ہے آپ کو سر وہ یاد ہے سرین سر جب آپ کا یہ دل آپ کا ہو آئی تھی تو اس ٹائم پہ سنماز بھر گئے تھے دوبارہ سے دوبارہ سے میں خود بھی کوئی تین چار دفعہ وہ مووی دیکھنے گئی تھی بلکل مووی دیکھنے گئی تھی سنماز پریا سکتے ہیں پانی بہت زیادہ کھڑا خالیہ حبیبی ہیلو سلام و حالیتنے شہدری والیکم السلام ریف الحر ایم فائن کیا مسئلہ اس کا بس نوکری میری فارغ ہی سمجھ وہ تو ہے مگر آج کیا مسئلہ ہے سر جی اچھے خاصے ہم ایک بڑی میٹنگ ضروری پہ جا رہے تھے وہ اچانک کسی نے بتا دیا سلیم شیخ صاحب یہاں آئے ہوئے اچھا پورن گاڑی موڑ لی کہا مجھے ان سے بات کرتا اس نے کیوں بات کرنی ہے ایسا ایکٹر فی باکستانی ایسا شکواتن کبیر بھائی کیا شکو ہے تمہارا فین وہ مجود فین وہ مجود کہنے کہاں پر آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں شوو بھینا ہے نہیں جی تورینا موڈ آؤ ایسا کیا مسئلہ کیا ہے کیا ہوگیا ہے بڑے نقرے کار رہے ہیں انہوں نے منگیتر نہیں کیا بات بتاؤ نہیں اصل مسئلہ وہ یہ ہے یہ بچو کے شیخ ہیں اور یہ بھی شیخ ہیں تو اس میں نا جی کہیں کہیں پرابلم آتی ہے واقعی میں نے بھی کئی کالیں سنی ہیں اینما ازہبو یبداعو نازر فی فہنی کہنے شکریہ کہیں لطیفے جڑے ہیں کہنے امینو لوگ کے سناندھے ہیں انہوں نے نان لیا ہے کہنے یا آخاتا یا خوزو الامری کیا؟ بتاؤ نا کیا کہہ رہے ہیں میرے تو لنگیا سر آئندہ مطلب ہے میں نے کوئی سیریس ننے لیندہ میں نے کوئی سیریس ننے لیندہ کہ وہ شیخ سمجھ کے لطیفے سناندھے لطیفہ کیا؟ کل کل تلکتن نکتتو فیہا فقیر آلسا کہنے ایک وری نا کی کوئی فقیرہ ہے انہیں شیخ صاحب نو کیا اللہ دن آنٹ کوش دیو تیو انہوں سیکل کٹ کے چوٹے دین لگتا ہے میرے تو کانے میرے تو لوگوں نے لگتا ہے اللہ شیخ مدید تانی تانی فیہا سنویں بول شیخ نے کسی نہیں آگے کیا بھی اسی سویمنگ پول بنا رہے ہیں تھوڑا جا چندہ دیو پانی دا گلاس پارک دیتا ہے کہنے تو میرے لو پاہ لنا دے اے شاہدہ تانی فیہا آئیوار کرنٹ کرنٹ میں نے ایک وری کرنٹ مجھا ہے میں بیوی کہنے دیئے تو انہوں کو زیادہ نقصان تو نہیں ہے کہنے میں انہوں کہنے نقصان چٹ بار ویئی یونٹ کنے دکے مالوپ ہیتا نفری شلغوزہ شلغوزہ نہیں چلغوزہ چلغوزہ نہیں بڑی اچ کیا لیا تھا شیخ صاحب چلغوزہ خارسان تو بیوی نے کیا کہ میں نے بھی چکھاؤ تو انہوں ایک چلغوزہ دیتا انہوں نے کیا ایک دیتا ہے جو کہنے چاہ کے بے ایک باقی اندھا ذائقہ بھی اے یہ ایک انا کو لے 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 کیسا اڈے آلے تو اڈے آلے ہیتا آخر اللہ آنا سووی تابانی حبیبی صحیح گار معلوم ہیتا آخر مٹھے آئی اللہ کو لطیفہ کو شیخ صاحب دو منڈا سی نا دکان بھائی سی نا تو او نا جی غلاب جامن بھیجتا سی تو کسی بندی نے آ کے پوچھا بھی تو غلاب جامن بھیجتا سی تو آپ نہیں کھان دا وہ کھان دا میرا اببہ گن کے راکھے جان دا تو میں پھر چوز چوز کے رکھے جان دا ہاں نہیں آمی آمی موجود بردہ 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 یار کدھی کدھی میں لگتا ہے میں انسان نہیں ہے گا میں فلائنگ کوچا بلکہ میرے اچھے لکھوانا چاہتا ہے اسلام آباد سے لاہور کراچی سے لاہور اسلام آباد تو میں پہنچایا لہور اوکے اے کمر بیٹھنا لائیے زرداری صاحب دکاہ لائیے نرگولی ہاں موجود بردہ میں نے سمجھ نہیں کی کہ سر آدھر لاؤ کراچی پہنچ بلاول ہوس کٹی ہے پھر تو میں ساتھ کا بات ٹائم ٹھیک ہے پہنچ یہاں کراچی بلاول ہوس جہاں کہ انہوں نے ڈالا کھلا رہا ہے نہ اسے کوئی بندہ نہ بندے دیتا کیوں؟ سر کوئی نظر نہیں آیا وہ پہنچے چڑھتا چڑھتا جدھو میں چھاتے گیاں پہ اسے زرداری صاحب بیٹھے انج پہلے میں سمجھے کوئی پینسل ورک کر گیا ہے جی سارے ٹھیک خاموش بیٹھے اچھا اوہ تو میں ڈردے ڈردے مارے سلوٹ تو میں نے کہاں دنے کیسا لگ رہے ہیں اوہ میں کہاں سر تسری ہائی سوپرمین ہے گیا تسری جتے بھی ہو سونے لگ دے ہیں کہاں دنے یار بلاول نو کون سمجھائے اوہ میں کہاں سر تسری آپ تکے ہوسی بھائی ہم سب ملکے سمجھائیں گے کہاں دنے ایسے واستے تین بولایا ہے پھر نراض ہے میرے نگ کہاں دنے روز خواب ویخ دا یار سویرے اٹھ کے من خواب سناندہ ہے اچھا آج کہاں دنے اٹھے ہے سویرے جنال ناشتے تو پہلے کہاں دنے پاپا مو گیا ہے سیاپا اوہ میں کہاں اوہ میں کہاں بتر ہے ہویا کی ہے کہاں کراچی ریزیڈنسی سے آپ سیدھے پریزیڈنسی اور میں بلاولہ سے سیدھا پرائم منسٹر رہا ہوں کہاں دنے پاپا میں انتے روٹ بھی یاد ہوگے کس روٹ تو گئے ساں پہلے کہاں دنے سپر مارکیٹ گئے ہیں پھر جناح سپر مارکیٹ گئے ہیں آپ پارا گئے ہیں ہوتھوں ہنگ کر کے لیفٹ ہوئے ہیں تو اسی پریزیڈنسی چلا گیا تو میں پرائم منسٹر رہا ہوں چلا گیا میں انہوں کہاں دنے یار کوئی سمجھ نہیں آرہی انہوں کی کریے کی سمجھائیے انہوں کہنے صرف تم سمجھا سکنا ہے کہ انہوں نے اس حدہ اسلام آباد جانا چاندہ ہے میں پنڈی تو ہوں کہ اسلام آباد جانا چاں پھر میں گیا پھلاول بھائی کھل موڈ آف یار میرے سلام دے جواب ہی نہیں دیتا پھر میں آئیں کیتا ہے اگو نے ہی یہی کی تا ہتھیہ ہاتھ رکھے نے یہاں ہتی نیا پھئی بھو منڈ کی ککلی بھائی آپ سے ہوراں دیناول صاحب نے کی ککلی ڈالی اور راؤانڈ دا کلاگ پھائیے موڈ فرسائی ہو جاتا میں نے کہاں دنے جو آپ کہیں گے بیسے ہی ہو جائے گا وہ جاہ کے شیخ صاحب پھر میں اوہ اوہ نوو شیخو ہم انار کلی سے شادی کرنا چاہے ایک مند آپ کو روکوں گا میں یہاں پہ حضرت دوبارہ جملہ بولیے گا شیخو ہم انار کلی سے شادی کرنا چاہے آپ نے اپنے ایکٹر کے چکر میں پورا بادشاہ اکبر خراب کر دیا ہے یہ لائن سیدالہ سلیم کی تھی کہ وہ اپنے اببہ سے کہتے ہیں شیخو سلیم کو کہتے تھے دوبارہ فلم چلالہ یہ دوبارہ فلم چلالہ میں سر اصلا جنہا جی میں اینا دے وڈے بھائی صاحب دا فین اچھا شدید فین اچھا لیکن جدو میں اینا دے ایکٹنگ ویکی میں گو یار سمجھ نیارے بھی دو مجھو واد کہڑا ہے لیکن سر دو مانشاللہ پاکستان دا ایسٹ ہے گنے تے آو دو میں سلفیوری کے ایسٹ ہے گنے کنزا جی پہلے بھی کنزا جی حاشمی صاحبہ پہلے میں اینا دا فین ہے پہلے میں اینا دا فین ہے پہلے میں اینا دا فین ہے نہیں میں کہا وہ بھی ٹھیک نے مانشاللہ بھئی ہارے کہ آپ نے اپنا انداز ہے نا سر انداز توڑا بھی سپر لیول ہے گا جی ایسے لے سپر سٹار نے پاکستان دے کون والا کنزا سلیم شیخ صاحب مل دے چھے میں کہہ رہے ہیں مل دے تو کلیر کرے نا وہ فی میل نے اچھا اے میل نے ہم میں پتا ہے اور دو میں ای میل سر جی ایک فریش فوتو دے گا سر جی ایک فریش فوتو دے گا بکاز میں جی لائبری بنا رہے ہیں اچھا انہ چھے فوتو ہے گا توڑا بڑا خوبصورت لیکن میں کہا بھی ایج دا فوتو اے فریش ہوئے گا نا اے پھر میں چھوٹا کرا کے درائنگ روم چلا ہا لنے بڑا آہ سوڑا فوتو کرا ام ساری مہم کھنے ہی پیش جی پیش اچھا فوتو چیمدی لگتا ساب پھسری کی تا ہے یہ بھی تو لائیٹ بلو کلر پہناو ہے آہ 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 تو کلر بھی آپ کا محاجر رہے ہیں سر اب اسلام آباد دے یہ گیاں سر اسلام آباد دے گیاں میڈم میر تو میر تو میر پیارے نے تمہیں لیکن سر ادھا تیز افسر مہنی ویکتا ہے حسنا جی پولس مقابلہ رہے تھے اپنے پستول دے کوڑھتے بے گئے دوڑ گاتے ملکم بیک تو کپ شاپ کنزا یہ بتائیں کوئی موویز مغیرہ کا شوق یہ بڑا ایک اس کے مطلب ہے کہ اچھی فلم ملے تو اچھی فلم کیا ہوتی ہے اچھی فلم لازت اچھی فلم آپ نے کون سی دیکھی میں نے مولا جت دیکھی مجھے بڑی اچھی لگی مولا جت تائی پلم میں آپ کام کرنے مولا جت ایک فلم آئی پاکستان کی بھی و licرت بڑی اچھی جیچی جیچде خانو pou مولا جت آپ نے دیکھی مولا جت بلکل دیکھی دیکھت rinse کوئی پنجابی ایسا نے arm groß مولا جت کے بڑی اچھی لگ مولا جت کے دو کر Granoo فلم بہتی خوپی کن اس کو کسیشی جت پر خو процесс چیز کرنی ضروری نہیں کہ ہم ہی کوپی کرتے وہ لوگ بھی تو کوپی کر سکتے ہیں دونوں کریکٹرز ادھر حمزہ تھا ادھر فواد تھا ادھر سے غمبیر اور بابی دیولی تو آپ دونوں کی گیٹ اپس دیکھیں داڑیاں کپڑے ان کے ایکشن وہ لگے گا آپ کو کہ مولا جاکتے ہیں شواسے آپ سے سوال ہے میرا ایک میں پوچھ سکتی ہوں آپ رائٹنگ کر کے کوئی اچھا دراما دبارہ کیوں نہیں لکھتے لائٹ کومیڈی پنجابی کا تچ شاہدی یہ سب کچھ بڑا مزا آتے رکھے ای تنک وہ اتنا زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ ای تنک کہ میں اس وقت لکھا تھا تو اس وقت ہوتا نہیں تھا یہ می بھی دیٹس وائی اٹھ سٹوڈ آؤ اب تو آلڈی اتنے لوگ بنایا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ای تنک کہ آلڈی پیپل آتے رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے خوشی کی چیزیں دیکھنے کے لئے بڑی کم ہیں لائٹ کومیڈی جیسے ایک ٹائم پر بڑے اچھے سٹکومز ہوتے تھے فیملی فرانٹ یہ وہ ساری اب نہیں ہوتے وہ ایک اور بلکل ہے بحث کہ وہ سٹکومز کیوں نہیں اب اتنے بنتے ہیں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کومیڈی دیکھنا چاہتے ہیں کومیڈی دیکھنا چاہتے ہیں بیسکس کے بعد پھر اور ڈیٹیلل ایموشن ہے جس میں آپ کہلیں کچھ بھی اور آتا ہے اس میں ٹریلر آ سکتا ہے ہورر آ سکتا ہے تو یہ جو دو بیسک ایموشن ہے اس پہ کبھی بھی لوگ ریسپٹیو رہتے ہیں مگر میں تو خیر اس پیر سے نہیں کہ وہ ایک ٹائم تھا دس سالوں میں لیکن کندر جی آپ نے کافی ڈرامے کی ہیں آپ نے رول بہت زیادہ ہے آپ کا بیس کونسا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا ہو جیسے اور مجھے سیکھنے کو بہت ملا وہ تھا دل آرہا ہوں کیا سیکھا اس میں مجھے لیٹرلی میں نے تھییٹر کبھی نہیں کیا ہوا لیکن وہ خالد صاحب کا ڈراما تھا وہ تھییٹر کے ناپا کے وہ خالد حمد صاحب خالد حمد صاحب تو وہ انہوں نے مجھے ایسے تین پیجز کا منولاگ تھا انہوں نے کہا یہاں پہ آکے یہ بولو گی اور ایک گو میں کیسے کرنا ہے تو وہ سیکھنے کو کافی میلا weil Rasput換 جوس گئی یہ سارا ملکنی ہے یہاں سے بیٹھ کے تو مجھے بہت پیاری لگ رہی ہیں وہاں سے بیٹھ کے ہی پیاری لگتا ہے نہیں نہیں آپ تو ہی پیاری تو میں یہ پوچھا تھا ادھر بیٹھ کے میں بھی آپ کو اتنا بھی پیارا لگ رہاいました آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں اچھا میں تو سچ بوڑرا تو آپ جوٹی نگلیا ہے میں تو سچ بوڑرا میں بھی سچ بول رہوں ہوں جیسے ہی جھے پوچھا ہوں وہ بہت پیاری ہیں مثالًا کوئی جو ہے کوئی پیارا لگا رہا ہو کیا؟ نہیں بہت ہی پیارا bounce bien اور چاہیے دل کوئی شہہ نگا رہاں اور کیا یہ زیادیalahмет کیا اس لنگی کا ارتے ہیں پت کچھے ایک اٹر کرد ہیں نہیں پرسنالیٹی بس اچھی ہونی چاہیے دل کا اچھا ہونہ چاہیے اور بس اچھی پرسنالیٹی کیا ہوتی ہے کنزا اچھی پرسنالیٹی in the sense کہ آپ کی پرسنالیٹی کو کمپلیمنٹ کرے جس طرح کی میں ہوں میرے ساتھ وہ کمپلیمنٹ کرے اور آپ کسی ہیں کھائم اپنین ایٹڈ میرے اپنینز ہوتے ہیں تو آئی وانت سمبیڈی جو اپنینز کی کدر کرے اور آپ کی پرسنالیٹ کو سنے آپ سے اگری کرے ڈسگری کرے بہت پھر ہوتا نا کہ آپ دوسرے بندے کوئی لیوریج دیتے ہیں تو ہول در اون اپنین تو آئی فیل کہ وہ والی چیز میرے ساتھ چل سکتی ہے وہ کالیٹی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کا بھی رائٹ سنے دوسرے کا پوائنٹ اف فیو سنے ایک ہے لڑکا ہے در وہ سنتا ہی اصرف بولتا نہیں اپنا بھی کچھ بولے یہ بس سن سنے ہی نہیں بس فرمینوں نہ آئی جی بیٹا نہیں میں ہم چادی کر لیا نہیں واسے بھئی سن بھائی تُسی بھی دعا کرنا بس مسئلہ بن رہا ہے وہ مجھے نا بیسے کافی لڑکوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے نہیں اسی میں بہتری ہوگی پھر یہ کیسی بہتری ہے جو تیرہ سو دفع ہو چکی ہے اصل میں میں نے حساب لگا ہے کہ تمہاری نے اپروچ غلط ہے تم پہلے ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کو کیسا چاہیے اور اس کے بعد تم یہ نہیں بتاتے کہ تم کیا آفر کر سکتے ہو یا تو تم اپنے بارے میں اچھی کرو تمہاری اپنی پچھ اچھی ہونی چاہیے کہ جیسے کہ مجھے ٹرائبلنگ کا بڑا شوق ہے بہ بڑا ایڈونچرس ہوں میں صرف یہ گف شاپ کی ریکارڈنگ کے لیے دیر ہوتا ہوں نہیں تو میں باہر ہی ہوتا ہوں امریکہ کینیڈا یا اور اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ بڑا سیکھو دوں الحمدللہ آپ کو ٹرائبلنگ کا شوق ہے مجھے بہت شوق ہے ٹرائبلنگ اور کوئی آپ کے فیوریٹ سپورٹ ہوں یورپ یورپ کے اندر اچھا یورپ میں کدھا رہی ہے تو بہت یورپ جاتے ہیں ہاں کہاں جانا چاہتی ہیں سپین جرمنی اٹلی ٹھیک ہے لیکن اتھے میرے پاس پیسے نہیں ہے پنگوڑا ہے کہ اگاوکتے سارا کچھ لکھے ہیں سپین مجھے جرمنی جا کے چکر ہوں گے ہیں سپین کو بھی حق سے آپ گے بھی ہوئے ہیں ہاں سپین میں گیا ہوں کافی مرتبہ گیا ہوں ہاں کانا لینڈ کیے تھے میں ائرپورٹے ہو رہا گلی چلا تھا شہر میرا مطلب ہے کون سا شہر بھی کوئی ہوئے گا پتا نہیں اسی جاندے ہی ہے نا اٹلی بھی آپ گئے ہوئے ہیں اٹلی بھی گیا ہوں اتر تھا پیزا بڑا اچھا سارا اٹلی تھا اچھا پتلا جا پیزا ہے اس تو تھوڑا جا تکڑا ہے سابر صاحب تو تھوڑا جا تکڑا ہے اکثر آپ بتاتے ہیں کہ جب آپ اپنے یورپین ٹور پہ ہوتے ہیں سمس کے اندر تو آپ پیریس بڑے شوق سے جاتے ہیں میں آپ کو لیا جا سکتا ہوں گر آپ ہاں کریں تو آپ تو کینیڈا جا سکتے ہیں یورپ کیا ہے آپ کے لئے کینیڈا بھی ایک دو مرتبہ میں ٹرانٹو میں گیا تھا آپ نہیں گئی ہے میں کینیڈا کبھی نہیں گئی آپ گئے سلی میں کینیڈا میں کینیڈا نہیں گئی کھلی سڑکیں لیکن لوگ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اوورسیز پاکستان ہی در رہتے ہیں میری جان I love you so much ان کے بغیر میں آپ کینیڈا پکی ہیں میں نے نہیں جانا کینیڈا اچھو جی بہت ٹھند ہوتی ہے بہت ٹھند ہے وہ میں نے کہا میں ٹگر ڈیلاں گا تو میں نے سویٹر نہیں لے کے دینے مانی جا ساپ کے علاوہ کون سے فیوریٹ کو ایکٹر ہے جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گے فیوچر میں کوئی میل کو ایکٹر ہوگی آنمان اجازہ صاحب تو ہو گئے آپ نے کر لیے کام فواد خان کے ساتھ فواد خان کے ساتھ فواد زالی عباسی is a great actor too شیخ صاحب تاڑھنا آندہ دو کو نبال ہندے شیخ صاحب کو انہیں بتا دی کہ ان کا سنہرے دن بہت زیادہ وہ ابھی تک دیکھا جا رہے اور ابھی تک ہم یوٹیوب پہ دیکھنے اسلام علیکم میں انام فرحان اجازہ میرا سوال شیخ صاحب سے ہے کہ پہلے بہت فلمیں آ رہی تھی آج کل فلمیں نہیں آ رہی ہیں آج کل ڈرامے کروج آ رہا ہے تو اس کی کیا رزن ہے پہلے فلمیں زیادہ بن رہی تھی اب فلمیں بن رہی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی ہیں فلمیں بہت بن رہی ہیں لیکن وہ فلم اس طرح سے فلم نہیں بن رہی لوگ بہت محنت بھی کرتے ہیں فلم بنانے کے لیے لیکن فلم جلدی جلدی ریلیس کر دیتے ہیں اس کو ایک فلم کا ریلیس کرنے کا بھی ایک آرٹ ہے اس کو لگانا کیسے کس موقع پہ لگانا ہے کیسے ڈسٹیبیوشن کرنی ہے کیسے اس کی پبلیسیٹی کرنی ہے یہ ہم اس میں لیک کرتے ہیں فلمیں اب تھوڑا سا کم ہوگی ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک فلم آئی اس کے بعد آئی نہیں اور پھر کافی دنوں کے بعد اگر فلم آتی بھی تو پتا نہیں چلتا تو فلمیں بن رہی ہیں اور اچھی فلمیں بھی آنے والی ہیں انشاءاللہ جی اسلام علیکم میرا نام لائبہ ہے اور میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ اگر ایکٹنگ اور موڈلنگ میں آنا چاہیں تو آپ کیا سیجیسٹ کریں گے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں سے ہی کافی آپ کو ہیلپ ملے گی ہاں نو ڈاؤٹ کہ لاہور میں کام کم ہو گیا لیکن بہت ساری ایجنسیز ایسی ہیں جن سے آپ رابطہ کریں اور ان کو اپنا پورٹ فولیو وغیرہ بھیجیں تو وہ آپ کو خودی کال کریں گے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں آج کل اگری بکوز اب سوشل میڈیا ہے وہی آپ کی سی وی ہے لوگ اپروچ کریں گے آپ کو خودی سے اور you can just post your pictures وہاں پہ لگی ہوں گی and people will pick you I think یہ ایزیسٹ ہے پہلے تیل پہلے نہیں ہوتا ہے پہلے بہت مشکل ہوتا تھا آپ دونوں بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں جی کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت زیادہ نہیں what about you not too much not too much یہ تو آج کل بڑا important سمجھا جاتا ہے تو آپ کریں نہیں رہی ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہر چیز ہر وقت آپ فون پہ اچھا جی schedule کریں آپ کی پوسٹ کا ہر روز ایک پوسٹ آپ enjoy نہیں کر سکتے اور آپ پہلے picture کھینچ کے لگ I mean this is جو کرنے والے ان کے لیے صحیح ہے بہت مجھے یہ ایک effort لگتی ہے جی اسلام علیکم میرا نام مسکان ہے میرا سلیم صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ فلم انڈسٹری میں آئے تھے تب آنا تو بہت مشکل تھا آج کل جو بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے فیمز ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہے انہوں تو نیٹ ٹھیک ہے یہ اس کا ریزن ہی سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا نہیں تھا پہلے اس لئے مشکل ہوتا تھا اور میریٹ پہ ایکٹر کو کاسٹ کیا جاتا تھا تو وہ ایک مشکل کام تھا ظاہر ہے اس میں فیل بھی ہو جاتے تھے لوگ بہت مشکل سے پی ٹی وی کے چکر لگانے کے بارے اگر ڈراما ملتا تھا یا فلم پروڈیوسر کے پاس جانا پڑتا تھا اب ایسا نہیں ہے ٹیلنٹ جو ہے نا بہت ہے ہمارے پاس اور پہلے بھی تھا لیکن اب آسان ہو گیا ہے آپ کو کسی کو اپروچ کرنا کئی کاسٹ ہونا اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ فوراں سوشل میڈیا کے ثرو جلد سے جلد اوپر آ سکتے ایک وہ بھی اگر میں آپ کے آنسر کے اندر ایک ایڈیشن کرنا چاہوں کہ مجھے لگتا ہے سلیم بھائی کہ فیمس جو ورڈ ہے اس کی بھی یہ کیٹیگریز آگے بن چکی ہوئی ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کیسا فیمس ہونا چاہتے ہیں یہ بھی important ہے کہ فیمس تو آپ ہوئی جائیں گے مگر فیمس تو پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور فور ڈیفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں بالکل سیکھ تو آپ کس طرح کا فیمس ہونا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں یہ اب ایک پلانسپ آگے extension آگئی اس کی کیسا ہونا چاہتے ہیں یہ بھی بڑا important ہے جی question کن کا ہے اسلام علیکم میرا نام مبشر حمید ہے میرا شیخ صاحب سے یہ question ہے کہ جب آپ اس پیل میں ان ہوئے ہیں آپ اپنے آن پہ اوپر آئیں یا جبے شیخ صاحب کی آپ کو ہیلپ لینی پڑی بڑا اچھا سوال ہے یہ سفارج کسی کی بھی ہو وہ ایک آپ کو پلیٹ فارم پہ لے آئے گی لیکن آگے چلنا آپ نے ہے اگر میں ان کی وجہ سے ضرور آیا ہوں اور نو ڈاؤٹ زہر ہے ان کا نام تھا آج بھی ماشاءاللہ ان کا نام ہے ان کی وجہ سے میں آیا ہوں ان کو دیکھ کے آیا ہوں لیکن محنت آپ کی ہوگی کسی بھی اگر آپ مطلب کرکٹ کھیلنا چاہیں آپ کو میں کسی کو فون کروں یا اس کو ذرا ایک ٹرائل کر دو اس کو ان کر دو ان تو ہو جائے گا لیکن وہ جب تک پرفارم نہیں کرے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو اللہ کا شکر ہے کہ پرفارمنس کر کے کام کر کے محنت کر کے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو رنگ لگاتا ہے اور فیلڈ سے آپ ہی آیا ہے نا بس شیخ صاحب کو آن جاندہ کرایا لے آرہ مگر ویسے آپ چوتھے نمبر پہ ہیں اپنے بھائیوں میں لاست ہیں آپ پانچ میں پہ تو جو بیچ کے تین بھائی ہیں آپ کہ ان میں سے کسی کا نا دل چاہا نہیں کبھی نہیں چاہا اوہ تو روک دے رہے نا پا وہ اس کام چاہے نہیں بھائی درستنگ ہے کہ شیخ صاحب سے بڑے ہیں مصاللہ اور اس کے بعد جو دوسرے والے ان کو یہ خیال نہ آیا تیسرے کو بھی نہیں آیا نہیں آیا چوتھے کو بھی نہیں آیا پھر پانچ میں جا کے تو یہ اتفاق ہے اتفاق ہے کہ پہلا اور آخری جو ہیں ان کو صرف یہ شوق ہے میں کرکٹ کھیلتا تھا ظاہرہ میں نے میرا تھا کہ شاید ٹیم میں جاؤں کوشش یہ تھی تو وہ ایک جیسے ایک چائلڈ سٹار جب میں تھا جب بنا ہوں جو ایک چائلڈ رول کیا ہے ایک شما ڈرامے میں شما ڈرامے میں تو وہاں سے مجھے شروع ہوا کہ شاید میں یہ کام کروں اس کے بعد ایک سیریل تھا بچوں کا کراچی پی ٹی وی سے میں نے کیا اور شاید اقبال پاشا اس کے پیڈیوسر تھے وہاں سے مجھے دماغ میں آنا شروع ہوا کہ میں شاید یہ کام بھی کر سکتا ہوں سفر اس طرف بھی شروع ہوا تو وہاں سے پھر وہ بیچ میں آپ کے تین بھائی ان میں سے کسی کو یہ چائلڈ سٹار والی زون میں نہیں شیر صاحب نے دکھے لیا ان کو انہیں آنے نہیں دیا نہیں تو وہ رہتے گاہیں لاور میں یا کراچی میں ایک بھائی لہور میں اور ایک کراچی میں اور ایک سلام آدھ ہاتے انہی دوروں کون تا نمانہ کرنہ اندہ اب ہے وہ آرے آپ پہلے تو کٹھے رہتے جائے بے جی سنتالیزار لاغے مونڈے نمانہ کرنہ چلے ہیں بھائی پہلے ہم ایک ہی گھر میں اب ہوگی یہ شایدیاں لالکالا ہوگے تم کہہ رہے ہو کٹھے ہوگے نمانے حریم بھائی شکر پی کنزا آپ کا بھی بہت شکریہ تو کل پیم یا اور بہت ہی بہت وقت بہت وقت 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 موسیقی